یہ مرانے کا جو اس کا پلین تھا وہ کس کا تھا مرانے کا کسی کبھی پلین نہیں تھا ان کے پاس پسٹل تھی انہوں نے ٹانگ میں گولی مارنی تھی اور وہ اپر لاب گئی یہ گلت رشتہ آپ لوگوں نے بنایا ہے بنایا ہے کہ نہیں بنایا یس اور نو کا جواب دے دیں یہ نہیں کہا تھا کہ میری مشوق کے شوہرہ اس کو مارنا ہے ان کے ساتھ کوئی نجاز تعلق نہیں تھا یا تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک آج کی جو کہانی ہے میرے اب تک کے کیریئر کی انتہائی بدترین اور انتہائی افسوسناک ہے یہ ملزمان ہیں یہ دونوں بہن بھائی ہیں لیکن اس خطوں نے اپنے بھائی کی مدد سے دو شوٹروں کو ارینج کیا اور پھر اس کے بعد اپنے شوہر کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا مزید اس کہانی کو دکھانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو لوگ ہیں اس طرح کے جو رشتے ہیں بہن بھائیوں کے یہ لوگ ان رشتوں کی پامالی کر رہے ہیں اس خطون نے اپنے شوہر سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے اور پھر اس کے بعد اپنے شوہر سے دو بچے پیدا کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے یتیم کروا دیا ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر کار آپ کو ایسا کیا لالچ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا کیا نام آپ کا مقدس مقدس انچی بولو کیونکہ آپ کی آواز لوگوں کو سنائی دینی چاہیے مقدس مقدس کتنا عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی آپ کی تین سال آپ نے پسند کی شادی کی تھی جی کس طرح آپ کا ریلیشن بنا تھا اور آپ کے میعہ کا کیا نام تھا احسن ریلیشن کیسے بنا تھا آپ کا بچپن سے انگیزمنٹ ہوئی تھی آپ آپس میں رشتے دار تھے کھالا کا بیٹا تو پھر کتنا عرصہ ہوا تھا شادی ہوئے آپ کے تین سال کتنے بچے آپ کے دو کتنی ایج آن کی دو سال کی بیٹی ہے اور تقریباً ساڑھے چار ماہ کا بیٹا ہے ساڑھے چار ماہ کا بیٹا ہے جی تو یہ سارا واقعہ کیوں کروایا ہے انہوں نے میرے بیٹے کو جلا دیا میرے سسرال والوں نے میرے دودھ میں زہر ڈالا لیکن میرے حسمر نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا جی اس سے پہلے بھی آپ نے اپنے شہر کو مروانے کے لیے اس کو پانچ گولیاں مروائی تھی وہ کیا معاملہ تھا اس کا مجھے نہیں بتا میں تو ادھر تھی بھی نہیں میں تو اپنے مائی کے تھی تو پھر کیوں آپ نے اپنے شہر کو یہ اس چھوٹی سی وجوہات کی بنا پر مروانے کی بات ہوئی نہیں اور یہ چھوٹی وجہ میرے تین بچے کے تین ماہ کے بچے گنر نے جلا دیا اور اس نے آواز بھی نہیں اٹھایا انہوں نے اس کے گھر والوں کو میری جیٹھانی کے پسلوں کو بلائیا کہ ہم بیٹھ کے بات ہی کر لیں جلایا کس نے تھا میری جیٹھانی نے کیوں جلایا تھا اس نے جان بوجھ کا جلایا تھا جان بوجھ کی اس نے اپنے بیٹے کے لئے پانی گرم کیا تھا اسی پانی میں اس نے میرے بیٹے کا پاؤں ڈپ کر دیا تھائی پہ بھی گرایا پانی اور ایک پاؤں کے تلوے پہ بھی گرایا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے گلتی سے پاؤں جل گیا گلتی سے ایسے پاؤں نہیں جلتا جیسے اس کا جلا ہوا ہے تو اس میں آپ کے شوہر کا کیا گناہ تھا میرے شوہر سے میں نے بات کی نا کہ تین چار دن ہو گئے ہیں وہ پھر بھی سب ایسے اس کے ساتھ مل جل رہے ہیں کوئی بھی ایشو نہیں ہے کسی نے اس سے کچھ پوچھا نہیں ہے وہ اس کے پچھلوں کو بھی نہیں بلایا مجھے تو بات کرنے تھے میری امی ابو سے تو کہتے ہیں نہیں اگر تم کرو گی تو میں تمہیں ڈیوورس دے دوں گا اور میں ڈیوورس نہیں چاہ رہی تھی کہ میں اس سے ڈیوورس لوں تو میں نے امی ابو سے بات نہیں کی میں نے اس سے بات کی میں نے اس سے بتایا کہ یہ کیا ہے ایسے کیا ہے کسی بات بتائیے اپنے بھائی کو بھائی کو کتنے عرصے سے اس کے ساتھ رابطے میں تھی آپ کافی دیر سے میری بات ہوتی تھی کیا باتیں ہوتی تھی آپ تقریباً چوبیس گھنٹے جو ہے نا وہ بھائی کے ساتھ انٹیچ تھی چوبیس گھنٹے نہیں دن میں کبھی کبھار بات ہوتی تھی وہ بھی روٹین مطلب دن کی مطلب یہ وہ بچے ٹھیک ہیں ایسے بس یہ مرانے کا جو اس کا پلین تھا وہ کس کا تھا مرانے کا کسی کا بھی پلین نہیں تھا یہ جو اپنے دو دوست لائے تھا ان کے پاس پسٹل تھی انہوں نے ٹانگ میں گولی مارنی تھی اور وہ اوپر لگ گئی آپ کو کس نے بتایا کہ جی وہ اس کے دوست تھے اور وہ ٹانگ میں گولی مارنا چاہتے تھے یہ اس نے بتایا اور سر نے بتایا آپ کے بھائی نے جی آپ کا کوئی اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا کہ جی اس کو باہر نکالو کسی طریقے سے تاکہ ہم اس کو راستے سے اٹھا دیں نہیں اس بات کا کچھ بھی نہیں تھا کہ اس کو ہم راستے سے اٹھا دیں یہ کر دے وہ کر دے یہ ضرور تھا کہ جب میرا بیٹا سوتا تھا تو رات کے ٹائم ہی وہ کچھ نہ کچھ لینے جاتے تھے مطلب کھانا ہم دونوں جب کھاتے تھے اکٹھے تو وہ لینے جاتے تھے رات کے ٹائم یا پھر دوائی وغیرہ پانی وغیرہ جو بھی مطلب چیز لانی ہوتی تھی رات کے ٹائم میں فری ہوتے تھے تو ان سے بات کر لینا آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری طبیعت خراب ہے تو آپ مجھے دوائی لے کے دے دیں جب ہم بچے کو اٹھا کے دونوں پھرتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں وہ نہیں سوتا اس کو چوبیس گھنٹے ہم لے کے گھوم رہے ہیں آپ نے پولیس کو یہ بیان دیا نا کہ جی میں نے اس کو باہر بیجنے کے لیے یہ بہانہ لگایا کہ میری طبیعت خراب ہے مجھے باہر سے میڈیکل سٹور سے دوائی لا دیں نہیں نہیں یہ بیان نہیں دیا میں نے یہ کہا ہے کہ وہ روز جاتے تھے اس دن بھی وہ دوائی وغیرہ لینے کے لیے گئے ہیں میں نے اس کو بتایا تھا کہ وہ رات کے ٹائم جاتے ہیں تو رات کے ٹائم ہی تمہیں ملیں گے رات کے ٹائم ہی بات کرنا بھائی کے ساتھ آپ نے یہ جو ناجائز تعلقات ہے ریلیشن ہے وہ کیوں بنائے آپ لوگوں نے یہ قدم اٹھایا یہ گلت قدم یہ گلت رشتہ آپ لوگوں نے بنایا بنایا ہے کہ نہیں بنایا یس اور نو کا جواب دے دیں اسی وجہ سے آپ نے اپنے شوہر کا مروائے مروانے کا کوئی بات ایسی تھی ہی نہیں صرف یہ بات کرنے درانے دمکانے تک کی بات تھی اس کے علاوہ کوئی بات وہ تو مجھے پتا بھی نہیں تھا یہ اپنے دوست بھی ساتھ لارا ہے یا پسٹل والی کوئی بات ہو رہی ہے بھائی آپ کا کیا نام ہے عویس عویس یہ سارا معاملہ کیا ہے گرے لوگرے کی وجہ سے ہم مجھ سے بات کرنے گئے تھے تو عویس یہ بتاؤ کہ وہ دوست کون تھے اور کیسے ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا وہ میرے مولیدار تھے دونوں کیا نام تھے ان کے خلیل اور اندریاز کہاں کے رہنے والے ہیں یہ شہدرا کے کس طرح ان کے ساتھ رابطہ ہوا دوست تھے میرے مولیدار تھے وہ کیا کام کرتے اور آپ کیا کام کرتے مرساکل کے سپیر پار بناتا ہوں میں ایک درزی ہے ان کو کیا آپ نے لالچ دیا تھا کہ اس بندے کو مارنے میں نے انہوں نے کہا تھا کہ اس سے لرائی کرنی ہے جا کے جا گڑنا ہے جھوٹ بول رہے ہو تم لالچ وغیرہ کوئی نہیں تھا دیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری مشوق کے شوہرہ اس کو مارنے نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی جھوٹ بول رہے ہو ایسی بات نہیں تھی میں جو بات کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے جو آپ نے پولیس کو بیان دیا وہ یہی بیان دیا پولیس کو میں نے یہ نہیں کہا ایسی ہی کہا ہے آپ نے بیان کے ساتھ کوئی نجائز تلق نہیں تھا یا تھا تھا مارا پھر کس طرح سے بھائی کو اپنے بہنوئی کو لے جا کے ہم اس کا انتظار کر رہے تھے گلی کی نکڑ پر بیان نے پتایا تھا کہ میں بھائی کو باہر بیج دیوں ہے میں نے پوچھا دیس نے کہا وہ پہلے ہی باہر گیا ہوا ہے دوائیو گرہ لینے تو پھر اس کے بعد ہم اس پر ویٹ کیا ہے دوکومنٹ اچھا تو در سے وہ آرہا تھا دوسرے ریٹک نے اس کی ٹانگ پر گولی مارنی تھی جب اس نے فائر چلایا ہے ایک در اس کی ٹانگ پر لگ گیا دوسرا بھی اس سے چل گیا پر وہ جھٹکا لگا ہاتھ کو جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کی پیٹ پر لگ گئی گولی کتنی گولیاں ماریو سے دو یہ جو آپ نے اس معاشرے میں اس پاک رشتے کی پامالی کی ہے اس پر کوئی شرمندگی ہے آپ کو بہت زیادہ افسوس کے ساتھ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس معاشرے کو صرف اور صرف تعلیم کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے اور ان کو پڑھایا جانا چاہیے رشتے کیا ہوتے ہیں لیکن جو پڑھے لکھے ہوں ان کو کیا فائدہ پڑھانے کا یہ خاتون میٹرک پاس ہے اور میٹرک تک بچہ تمام رشتوں کے بارے میں سب کچھ جان جاتا ہے لیکن اس خاتون نے شادی شدہ ہونے کے باوجود ہی اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ناجائز تعلق بنایا اور ابھی یہ بشرمی کی تصویر بنی ہوئی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے تاکہ اس معاشرے کو ایسے جو لوگ غلیز قسم کا کر رہے ہیں ان سے پاک کیا جائے میری اگلی ویڈیو میں انچارج انویسٹیگیشن رزوان خان صاحب کا بھی مکمل انٹرویو آپ کے سامنے رکھوں گا اور انہوں نے پولیس کو جو حلفن حلفن جو بیان دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ نکھے بات